اسلام علیکم میریوٹیو فیملی میریوٹیو کا نوٹیفکیشن مل جائے گا یمنا بات کریں ہانیہ آمیر اور فاد مصطفی کی تو ہانیہ آمیر تو اب جس ڈرامے میں آتی ہے میرے ہمسفر کے بعد بہت زیادہ وہ ڈراما ہٹ ہو جاتا ہے لیکن فاد مصطفی کا اتنے سالوں بعد یہ اے ٹی وی پہ واپس آنا ہو اور مصطفی کا کردار میں لوگوں نے ان کو اس قدر پسند کیا ہے کہ لوگ ہانیہ آمیر کو اس ڈرامے میں بھول دی چکے ہیں گھر میں ناکامیاب بیٹے کی رول نبھاتے ہوئے فاد مصطفی کا یہ ڈراما خوب ہٹ گیا لوگوں کو فاد مصطفی اور اس ڈرامے کے ہر کریکٹر کی ایکٹنگ بھی بھی انتہا پسند آ رہی ہے اس ڈرامے کی سٹوری میں ریسنٹلی ہوا یہ ہے کہ جیسے ہی شرجینہ کے ایکس منگیتر مطلب مصطفی کا بھائی گھر میں آتا ہے تو ہاں آنیہ آمیر کو دیکھ کے شرجینہ کو کہتا ہے کہ تمہیں کسی اور سے نہیں تو تم نے میرے چھوٹے بھائی سے شادی کر لی جس کے اوپر وہ کافی زیادہ ڈپریس ہو جاتی اور فاد مصطفی وہاں پر بھی ان کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس ڈرامے کی سٹوری جس طرح جا رہی ہے اور دشرا انساری کی نیگٹیف ساس کی طرح جہاں پر یہ حرکتیں چاہ رہی ہیں لوگوں کو یہ ڈراما کافی زیادہ انٹرسٹل لنگ رہا ہے لاؤکتہ سوشل میڈیا پر اس ڈرامے پر کہہ رہے ہیں کہ جو گھر میں ناکامیاب بیٹا ہوتا ہے اس کی اسی طرح کی عزت ہوتی ہے جس طرح مصطفیٰ کی ڈرامے میں بتائی گئی ہے کبھی میں کبھی تم میں آپ کو یہ ڈراما کیسا لگ رہا ہے اور اس ڈرامے کی سٹوری ایسی لگ دے ہم جی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آقا کیجئے گا وہی پر نیکس اپیسوڈ میں بہت زیادہ اس طرح دیکھا جائے گا کہ اگلی اپیسوڈ بھی لوگوں کو بے سبری سے انتظار ہے کہ نیکس اپیسوڈ میں کیا ہوگا شرجینہ اور مصطفیٰ کی کیمسٹری تو اس میں بتائی ہی جا رہی ہے کہ وہ اس کو کھانا بنا کے دے رہی ہے اور مصطفیٰ بھی اس کی ہیلپ کرتا بنا ذرار ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھی گا مجھے دیجئے اجازت نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ